موسیقی ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئے پچھے ہوں گے میں انکور آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج آپ کے لئے بیسٹ اسٹارٹرزی لے کے آئے ہوں جو کافی امیزنگ ہونے والی ہے اگر آپ اپنے ڈیلی کے لوٹسز سے ہو پریشان تو ہماری فری ٹیلیگرام چینل میں جہاں پہ آپ کو مارکٹ اوپن ہونے سے پہلی مارکٹ پہ آپ کو کیا ملیں گے لیول ملیں گے جس کو مارکٹ ٹچ کرے گی ہنڈر پیسن جب ایک لیول کو بریک کرے گی تو سیکنڈ لیول پہ اپنا آپ کیا سکا سکتے ہو ٹارگٹ ٹک سکتے ہو جو وہ اس کو آپ کو ہیٹ کرے گی تو ایسی اسٹارٹرزی کے لئے ہمارے چینل کو فولو کریے چلیے بولٹ پہ دیکھ لیجئے آپ کو بینگ نفٹی کا شارٹ لینا ہے بینگ نفٹی نفٹی ففٹی کوئن سا بھی لے سکتے ہو جو آج کی سٹارٹرزی ہوگی وہ ہوگی ٹری میٹ اور فائپ میٹ پہ دو ٹائم فریم میں ٹری میٹ اور فائپ میٹ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ ایک بولینزر بینج ہے میں آپ کو سکرین پہ بھی سمجھا دوں گا آپ یہاں پہ بول پہ دیکھ لیجئے آپ یہ بولینزر بینج ہے جب اس کے اندر مارکٹ ہوگی تو یہ ہوگی یہاں پہ آپ کو بولینزر بینج کے اوپر ہوگی تب ہی آپ trade plan کرو گے جیسے یہاں پہ یہ اوپر ہے تو اس candle پہ آپ یہاں پہ buy کرو گے یہ candle آپ کا SL point بنے گا یہ آپ کا SL point بنا یہاں آپ کا buy point بنا اور یہ دیکھیں اچھا profit آپ یہاں پہ gain کر سکتے ہیں ونشٹر 2 کا یا ونشٹر 3 کا target لیجئے آپ کا اگر 50 point یہاں پہ complete ہوتے تو آپ کو یہاں پہ exit کرنا 100 point کی بات کرے گا 100 point یہاں پہ complete ہوتے تو یہاں پہ exit کرنا long trade کرتے ہو جیسے یہ بولین سے band کرنے جائے گا تو یہاں پہ آپ کو exit کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے تین پرقاس سے اس میں آپ exit کر سکتے ہو لیکن best طریقہ اس کا یہی ہے SL چھوٹر رہے گا ونشٹر 2 یا ونشٹر 3 کا target لیجئے آپ جو آپ کا کافی amazing hit ہوگا put side کے لیے ہم بات کریں گے بولین سے band کے نیچے ہوگی red indicator نیچے ہوگا یہ بولین سے band آپ کا اوپر رہے گا اس کے جب بلکل بھار مارکٹ آزا ہی گی تو آپ trade plan کرو گے put position کے لیے تو اس کی closing نیچے ہوگی تو scandal پہ آپ کو buy کرنا ہے یعنی کی scandal پہ آپ buy کرو گے یہ آپ کا buy point ہوگا یہ آپ کا SL ہو گیا یہ آپ کا SL ہو گیا target پچاس point یہاں پہ complete ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو exit کرنا ہے سو point یہاں پہ complete ہوتے ہیں یہاں پہ exit کرنا ہے اگر band کے حساب چاہتا آپ کو exit کرنا ہے تو یہاں پہ آپ exit کرو گے scandal پہ اب دیکھ لیجئے اس کے بیچ میں market ہے یہ fully side way یہاں پہ آپ کو بالکل بھی trade نہیں کرنی کیونکہ یہ market آپ کی sideways ہے یہ market آپ کی sideways سایڈ میں market ساپ کو کیسے بچائے گا میں آپ کو انہیں سکرین پہ بھی سمجھا رہا ہوں یہاں پہ میں آپ کو سیتنا بتا رہا ہوں entry آپ کو کہاں پہ کرنی ہے exit آپ کو کہاں پہ کرنا ہے will go informative لگ دے تو please like سے ضرور کریں یہاں پہ دیکھ لیجئے bolizer band کے باہر ہے market اس کے اندر جب لو ہوگی market آپ کو بالکل بھی trade نہیں لینے کیونکہ اس کے اندر ہوگی تو fully side way ہوگی جب اس کو cross کرے گی تو اس کی candle closing ہو پر ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ buy کریں گے یعنی کی اس candle پہ آپ کو buy کرنا ہے یہ آپ کا buy point ہو گیا یہ آپ کا sl ہو گیا اور یہ دیکھیں آپ کو ایک اچھی خاصی ریلی ملی اور آپ کا target done ہوگا یہاں پہ اگر آپ کے پچاس پوائنٹ complete ہوتے ہیں آپ کو exit کرنا ہے will go informative لگ دے تو please like سے ضرور کریں یہاں پہ downside کے لیے بات کریں گے bolizer band کے نیچے ہیں اس کے crossover پہ یہاں پہ آپ next candle پہ کیا کریں گے entry لیں گے یہاں پہ آپ entry کریں گے یہ آپ کا sl ہو گیا اور یہ دیکھیں ایک اچھی ریلی آپ کو ملیا یہاں پہ آپ exit کریے کافی amazing آپ profit gain کر سکتے ہو guys میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ new trader ہو ہمیشہ paper trade کریے paper trade سے پہلے اس indicator کو آپ back test کریں اس کا میں آپ کو نام اور setting on screen پہ چل کے سمجھاؤں گا اگر آپ paper trade میں آپ کے emotions کچھ بھی نہیں آئیں گے لیکن آپ real amount سے trade کرنا trade zip 80 load سے کرنا ایک load سے آپ trade کرو کہ اس میں آپ کے emotions emotions سب آئیں گے جو ایک real trader کو آتے ہیں تو آپ اس سے back test کر کے ایک اچھا profit gain کر سکتے ہو ایک ہی لوگ سے trade کرنا اس میں تین مہینے چھے مہینے جتنا آپ کو لگے اتنا back test کرنا اسی strategy کو آپ پکڑ کے بیٹھ جائیے آپ ایک new trader best trader میں convert ہو جاؤ گے چلیے چلتے ہیں on screen پہ guys ہم آگے on screen پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کو bank nifty کا چنہ چاہتے ہیں 5.3 میں دونوں میں سے کوئی سبھی time frame آپ use کا سکتے ہو candle high currency یا normal آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو indicator کے section میں آپ کو چلنا اور یہاں پہ search کرنا ہے high low bank high low bank آپ کو یہ indicator دیکھتا ہے h quarter کا یہ indicator ہے اس پہ آپ کو ایک بار click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ indicator کچھ اس پر آپ کا apply ہوئے گا اب آپ کو نہیں پتا کہاں پہ آپ کو trade لینے ہے کہاں پہ نہیں لینے یہ دیکھیں اب آپ کو اس کی setting کرنی ہے setting کیسے کریں گے تو setting کے icon پہ آپ کو click کرنا ہے جو اس کی length ہے 14 اسے آپ 10 میں replacement کرو گے یہ جو 1 ہے اسے آپ 0.1 میں convert کریں گے اس کے بعد آپ کو okay کرنا ہے یہ indicator آپ کا کچھ اس پر ready ہو کے آئیں گا اب آپ کو trade plan کیسے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بھول پہ سمجھایا اسی پر یہاں پہ trade کرنے جب لو پیچھے کا جو لو ہے اور یہ دیکھے پچاس سو پوائنٹ گین ہوگی یہاں پہ آپ کی انٹری بنی یہاں پہ آپ کو ملے یہ دیکھیں آپ کو 117 پوائنٹ ملے تو دیکھیں بولنزر بین کرا اس کی لیں گے یہ ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کمپلیٹ ہوتا یہ ہم چیک کریں گے کتنے پوائنٹ آپ کو پروپٹ ملا یہ دیکھیں 151 پوائنٹ ویڈو لگی تو لائک سے جروع کر مل دیکھ نیکس ویڈو مین ویڈو خاپ امیزن لے کر آئیں گے آپ کے